موسکار محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نئی نیوز اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے شروعات کر رہا ہے درست کو اور بڑی خبر دراصل راہل گاندھی کو لے گا ہے کیا راہل گاندھی کی صدستہ کو لے کر یا راہل گاندھی دراصل امریکہ سے جو بات کر رہے ہیں اس کو لے کر کیا اب وہ جیل جائیں گے یا چھناب لڑیں گے یا صدستہ کیا باپس ہو پائے گی اس بات کو لے کر اب چرچہیں شروع ہو گئی دوہجر چوبیس کے چناب کے مدھے رہے ہیں کہ دوہجر چوبیس کے چناب میں کانگریس کیسے جیتے گی راہل گاندھی کیسے پی ام بنیں گے کیونکہ ابھی تو ان کی صدستہ باپس بھی نہیں ہوئی ہے تو یہ بہت پیٹا سوال ہے جو آپ ہم سب سمجھنا چاہ رہے ہیں جڑا جڑا یہ باریک سے آپ کو سمجھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ راہل گاندھی امریکہ سے جب موڈی سرکار پر حملہ بر ہو رہے تھے جنبک اینکر چوانی چھاپ ٹرول نیتا اور بڑے بڑے ٹرول منتری کود پڑھیں گے یہ کہنے پر کہ ارے موڈی جی کی بیزتی ہوگی ارے دیش کے خلاف بول دیا ارے دیش کا ویدیشی دھرتی سے اپمان کر دیا دو دین چیزیں لیکن کہی جا رہی ہیں تو پہلے اس کا جواب دے دیتی ہوں راہل گاندھی جی ویدیش کی یونیورسٹی کیوں جاتے ہیں یہاں کیوں نہیں جاتے ہیں ابھی گئے تھے دلی یونیورسٹی چھاتروں کے ساتھ کھانا کھایا ویچار سانجا کیے کیا ہوا نوٹس بھیج دی اس کنزور سرکار میں پھر کہتے ہیں راہل گاندھی جی دیش پہ رہ کر آلوچنا کیوں نہیں کرتے ہیں ارے وہ آئینہ آپ کو یہاں پر بھی دکھاتے ہیں وہاں پر بھی دکھاتے ہیں یہاں پر آپ سازش رچکر شدینت رچکر ان کی صدر ستہ ختم کرتے ہیں ان کا مائک میوٹ کرتے ہیں ویپکش کی کاروائی صدر والی نہیں دکھاتے ہیں یہ آپ کی اصلیت ہے لیکن راہل گاندھی جی لگاتار آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں اور لوگکنٹر میں یہ ضروری ہے کرنا کیونکہ جتنا آئینہ سرکار دیکھیں گے اتنا سمادھان ڈون لے گی اب یہ الگ بات ہے کہ جو آئینے میں آپ کو سچ دکھتا ہے وہ سچ کر ہوا ہے بیروزگاری کا مہنگائی کا ارثی کا سامانتہ کا چین کا اڈانی کا اس سے گھبرا کر آپ پول جلول باتیں کرتے ہیں ارے موڈی ویروتی ارے دیش ویروتی ارے بھائیا دیش کی بات کرنا موڈی ویروتی کب سے ہو گیا اور موڈی جی دیش سے اوپر ہے کیا پہلی بات ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں راحل جی کو بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی نیورسٹیز بلاتی ہیں تو وہ جاتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں پردھان منتری تو کروڑا روپے پھوک کر اپنی چھوی بناتے ہیں خوب سٹنٹ رچتے ہیں باہر جا کر ابھی حالی کی بات ہے آسٹریلیا گئے تھے کسی نے وہاں پر بوس کہہ دیا ارے بھائیا چرل چمبک میڈیا تو مانو گد گد ہو گیا واہ 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 ہونے لگا لیکن اسی کے چوبیس گھنٹے کے اندر آسٹریلیا نے دیش کے چھے راجیوں سے سٹوڈنس کے آنے پر پابندی لگا دی ارے بوس تھے تو وہ پابندی ہٹاتے اور چرل چمبکو ایک شب دوس پر نہیں نکلا آپ کے تو دکت کی بات یہ ہے کہ موڈی جی کے بارے میں راحل جی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے ان کی تعریف کری ہے کیا کہا ہے کہ موڈی جی اتنے سرب گیانی ہے کہ بھگوان کے ساتھ بیٹھیں تو برہمان سمجھا دیتے ہیں بھگیانکوں کے ساتھ بیٹھیں ویجیان اتحاس کاروں کو اتحاس سمجھا دیتے ہیں سینہ کو یدھ سمجھا دیتے ہیں اور ائر فورس کو اوڑنا سمجھا دیتے ہیں موڈی جی تو وہ سرب گیانی ہے جن کو یہ ساری باتیں آتی ہیں اب بھگت اسمنجس میں ہے کی اس پر کیا کہیں اگر کچھ کہیں گے تو موڈی جی کی قابلیت پر شک ہو گیا اور اگر کچھ نہیں کہیں گے تو مطلب راحل جی کی بات سہی ہے تو پھس گئے بیچاری بھگ لیکن بھگتوں مجھے آپ کو چھوٹی سی رائے دینی ہے اور رائے یہ ہے کہ موڈی جی نے مہا انتر تھیوریاں دی ہیں اس دنیا کو یاد ہے نا ریڈار تھیوری پھر گٹر گیس سے چائے بنانے والی تھیوری پھر ہوا سے پانی نکال لو ونڈ مل والی تھیوری پھر صدیو پرانی کاسمیٹک سرجری تھیوری پھر ایک سو چالیس کروڑ کے دیش میں چھ سو کروڑ دھون لینے والی تھیوری پھر موسم نہیں بدلا ہے ہم بدل گئے ہیں تھیوری پھر 1988 میں ایمیل اور ڈیجیٹل کیمرہ والی تھیوری مطلب لسٹ تو بہت لمبی ہے a2 b2 is equal to 2ab والی تھیوری پھر vivekanan جی گuru nanak دیو جی اور سنت کبیر جی ایک ساتھ بیٹھ کے چرچہ کرتے تھے یہ الگ بات ہے وہ الگ الگ صدیوں میں پیدا ہوئے تھے تو بھکتو پریشان مت ہو تھوڑا سا پانی پیو اور ان مہانتم تھیوریز پر ریسرچ کرو تندر تو وہ ہے جہاں پر پردھان منتری نہرو اپنے خلاف آرٹکل لکھتے تھے اور آپ کی طرح رونا نہیں روتے تھے جہاں بشو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھارت کا ہت سرو پر ہی رکھا جاتا تھا اور ویدیش نیتی کا مطلب صرف اپنے مطلب کو کاروبار دلانا اور اپنی چھوی سوارنا نہیں ہوتا تھا اس لیے موڈی جی اور ان کے بھکتوں کام پر دھیان دیجئے راہل گاندھی جی اپنا کام کر رہے ہیں جو لوگتنتر میں ایک ناغرک ہونے کے ناتے ان کو کرنا چاہیے ویپکش کا سدہ سے ہونے کے ناتے کرنا چاہیے آپ لاکھ رونا روتے رہیے میڈیا لاکھ سوال اٹھاتا رہے اصلیت یہ یہ سوال آج پورا دیش اٹھا رہا ہے آئینہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے آئینے میں آپ دیکھ نہیں رہے ہیں آپ دھول آئینے کی ساف کر رہے ہیں لگی چہرے پر ہوئی ہے سنا آپ نے ساپ شبدوں میں وہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ مودی سرکار کو اتنی مرچے کیوں لگ رہی ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہی ہے درشکو کہ ہمارا آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہوئیں کس طریقے سے یہ ہوتا ہوا نظر آیا اور اس کے پیچھے کا خیل اس کے پیچھے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدستہ رد نہیں ہو رہے کیونکہ اس مسئلے پر راہل گاندی یا ان کی وقیل خود جو ہے تبچو نہیں دے رہا حالانکہ گجرات کوٹ میں فیصلہ اب تک صورت شیط ہے جو سب سے بڑا سوال ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر یہ سب چیزیں کیسے ہوگی درشکو اس مسئلے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دوہزر چوبیس کے چناف سے پر راہل گاندی کے صدستہ باپس ہو جائے گی کیا راہل گاندی جیت پائیں گے کیا راہل گاندی کو بڑی جیت مل پائیں گے یہ تمام اہم سبات جو آپ ہم سب سمجھنا چاہ رہے ہیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کچھ ہوتا ہے دیز دنیا کے بھائی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیکس نائی نیوز نمسکر